موسیقی جو تقریبات میں جو بڑے بڑے آرڈرس ہوتے ہیں وہاں پر ممکن ہے ایسا کام ہو رہا ہو لہٰذا تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کا جائزہ لے اور حرام کھانے سے بچیں حرام کھانے کے بعد نہ آپ کے جسم سے وہ جو آمال نکلنے والے ہیں وہ آمال خیر ہوں گے بلکہ آمال خیر میں بھی آپ کے کوتہ ہی پیدا ہو جائے گی امید کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لیے کہ رمضان المبارک کے موقع پر ممکن ہے حلیم وغیرہ کے تیاری کی سلسلے میں بھی اسی طریقے سے آرڈرس دینے کے بعد میں اسی طریقے سے زباہ کر کے کہیں سپلائی تو نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ مسلمان تمام مسلمان عموماً روزہ رہتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد میں افطار کے بعد میں عموماً حلیم کھاتے ہیں میرے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جہاں جہاں بھی جو چکن سنٹرز وغیرہ ہیں ان لوگوں تک پیام پہنچا دیں کہ اگر تمہارے پاس ایسی غلط حرکت ہوتی ہے تو پھر یاد رکھو تو پھر یاد رکھو